گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لیں الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیك يا رسول اللہ والسلام علیك يا حبیب اللہ والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین دارالافتہ اہل سنت سنسلے میں مرحبا کہتے ہیں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلان بن فلانے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے الحمدللہ یہ حدیث پاک امیر علیہ السنت دامت ورکاتم العالیہ نے اپنے رسالے ذیاء درود السلام کے صفحہ نمبر سات پر نقل فرمائی اس کے تحت آپ خود امیر علیہ السنت لکھتے ہیں سبحان اللہ دروشی پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام معاولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروض ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت اندر دروشی پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آباد بھی سن لیتا ہے جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکارے والا طبار مکہ مدینہ کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بی اذن اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دست محرم الحرام بہت ساری چیزیں اس دن کے اندر مسلمان کر رہے ہوتے ہیں بعض چیزیں جائز بھی ہوتی ہوں گی بعض چیزیں ناجائز بھی آپ ارشاد فرمائیں کہ اس دن کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عاشورہ دست محرم الحرام کا مقدس دن ہے تو اس دن کی جو تعظیم ہے اظہار دین اسلام سے پہلے بھی اس دن کو معظم سمجھا جاتا تھا اور اہل کتاب میں جو جہودی ہیں بالخصوص وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی جو فوج تھی اس کے شر سے محفوظ فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل یہ سب محفوظ ہوئے تھے فرعون کا جو شر تھا وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا تھا دست محرم الحرام کو وہ وہ دریا میں غرق ہوا اور اس دریا میں بارہ رستے بن کر بنی اسرائیل خشکی کے بارہ رستے بن گئے تھے اور وہ پار ہو گئے تھے ٹھیک ہے فرعون بامال اشکر جب رستے میں پہنچا تو دریا دوبارہ سے پانی کی شکر اختیار کر گیا اور وہ فرعون اس میں غرق ہوا تو بنی اسرائیل جو اہلک کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے جن کو یہودی کہا جاتا ہے تو وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے دست محرم الحرام کو تو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے جب پایا تو اس حوالے سے جب معلوم ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس دن روزہ رکھتے ہیں ایک خوشی کا اظہار ہے اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم لوگوں کے بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں کہ اس معاملے میں ہم بھی روزہ رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کی مخالفت کہ ان جیسی نقالی کا ایک وہ نہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس محرم کے ساتھ نو کا بھی روزہ رکھو یا پھر دس کے ساتھ گیارہ کا روزہ رکھو تو یوں احادیث سے دس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کی ترغیب ہے آشورے کے روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ذات پر یہ گمان ہے کہ آشورے کا جو روزہ ہے وہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے تو گویا جو آشورے کا دس محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گزشتہ ایک سال دس محرم سے لے کے پچھلے دس محرم سے اس دس محرم تک جو گناہ ہوتے ہیں تو اس میں گناہ سے مراد گناہ ہے سغیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی سے اس دن کی تعظیم کو ظاہر کرتے ہوئے گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے تو اس روزے کی ایک برکت ہے اس کی فضیلت کو ضرور حاصل کریں تو سب سے پہلا کام تو یوں سمجھ لیں کہ اس دن کی تعظیم کے پیش نظر ایک اپنا مائن یہ بنانا ہے کہ ہم نے کل کے دن کا روزہ رکھنا ہے اور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دنوں میں روزہ رکھنے کی جستجو فرمایا کرتے تھے کہ اس دن میں نے روزہ رکھنا ہے تو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ جس دن کے روزے کا انتخاب فرماتے تھے تو وہ آشورہ یعنی دس محرم الحرام کا دن ہے تو اس دن روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے تو اس دن کو روزے سے گزاریں پھر دوسرا یہ ہے کہ اس دن میں اور بہت سارے کام ہیں جو کیے جائیں مثال کے طور پر ایک حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ماہ ثبتہ من السنہ میں شیخ عبدالحق مہدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ جی جی ماہ ثبتہ من السنہ تو شیخ عبدالحق مہدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ اس میں ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادتی فراخی کشادگی کرے گا یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا تو دس محرم کا یہ دن ہے یہ اپنے جو بال بچے ہیں تو ان کی فراخی ان پر رزق فراخ کرے کشادگی کرے کھانے پینے کی چیزیں زیادہ بنا لے تو اب جیسے یہ ہوگا کہ روزہ تو اپنے یہ کہ اگر اس کا خود روزہ ہے بچوں کا نہیں ہوگا تو بچوں پر کشادگی کرے رزق کی فراوانی کرے ان کے کھانے پینے اندہ کھانا بنوالے تو پہلے عام دنوں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ کھانے پینے کی اشیاء تیار کرے تو انشاءاللہ یہ برکت کہ سال بھرتک اللہ تبارک و تعالی رزق میں اس بندے کے وسعت اور خیر و برکت فرمائے گا تو اسی طرح دس محرم الحرام نیت بھی کرے گا کہ میں اس نیت کرے اس دن کے تعظیم حکم پر عمل کر رہا ہوں اس دن کے تعظیم کے پیش نظر وسعت کر رہا ہوں تاکہ مجھے یہ برکت بھی نصیب ہو دوسرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس دس محرم الحرام کی تعظیم کے پیش نظر آدمی غسل بھی کریں تو اس غسل کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ سال بھر تک امن و امان رہتا ہے اسی طرح اس دن دس محرم الحرام جس کو آشورہ کہا جاتا ہے اس دن اگر کوئی اسمد سرما یہ سرما ہے اسمد اسمد تو جو اسمد سرما اپنی آنکھوں میں لگائے گا تو حدیث مبارکہ میں ایک فضیرت اس کی بیان کی گئی ہے برکت کہ اس کی آنکھیں کبھی درد نہیں کریں گی دکھیں گی نہیں جو آنکھیں دکھنی آ جاتی ہیں آشوب چشم آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے پانی گر رہا ہوتا ہے آنکھوں سے تو یہ پانی آنکھوں سے دکھتی آنکھ سے جو گرتا ہے وہ نپاک ہوتا ہے کپڑے بھی نپاک ہوتا ہے تو اس مشکت سے اس تکلیف سے دس محرم الحرام کو اگر کوئی اسمد سرما استعمال کرتا ہے اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے تو اس کی آنکھیں دکھنے کے اس مرض سے بھی محفوظ رہیں گی تو یہ کام اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہیں اب اس میں جیسے امام اہل سنت آل حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جس میں دس محرم الحرام کو کوئی خصوصی نوافل پڑے جائیں اس کے بارے میں سوال کیا تو اس ذواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خاص دس محرم الحرام کے حوالے سے کوئی مخصوص انداز کے نوافل کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے تو دوسری میں یہ پڑھنا ہے یا دو پڑھنی ہے یا چار پڑھنی ہے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں دیگر بڑی راتوں کے حوالے سے ہوتا ہے تو اس میں یہ محرم کے حوالے سے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے دیگر کے حوالے سے نوافل ہوتے ہیں لیکن اس دس محرم کے حوالے سے بالخصوص کوئی ایسی نوافل حدیث میں نہیں ہے فرمایا کہ جو حدیث اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں تو وہ موضوع اور منگھڑت ہیں البتہ یہ جو دن ہے عظمت والا ہے تو عظمت والے دنوں میں عظمت والے مقامات پر عبادت کرنے کا درجہ اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے تو اس حوالے سے دس محرم الحرام کو اگر کوئی عبادت کی کسرت کرتا ہے تو یہ محبوب عمل ہے جیسے مکہ شریف میں مدینہ شریف میں بمقابلہ یہاں پاکستان کے عجر و ثواب کا درجہ وہاں بڑھ جاتا ہے ماہ رمضان شریف آتا ہے تو ماہ رمضان میں عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے بمقابلہ دیگر مہینوں کے تو ایسی چونکہ دس محرم ایک عظمت والا دن ہے تو اصولی اعتبار سے عظمت والے دنوں کو عبادت کے اندر گزاریں گے تو اس عبادت کے درجات بڑھ جاتے ہیں اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے تو یوں اگر کوئی عبادت کرتا ہے چاہے وہ دو رکھت نماز پڑھے دس پڑھے جتنی استطاعت ہے اتنی اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی یہ عبادت کا درجہ ایک افضل وقت میں عبادت کرنے کی ویسے بڑھ جائے گا اب بہت سارے کام وہ جو نہیں کرنے چاہیے اس حوالے سے شریعت متحرہ کی کوئی ایسی چیز ایسی کوئی تاقید کہ یہ یہ کام دس محرم میں نہیں ہونے چاہیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے البتہ چند کام ایسے ہیں جو عوامی سوچ میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ دس محرم کو یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو تو ان کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے مثال کے طور پر دس محرم الحرام کو نئے کپڑے نہیں پہنو لوگ منہ کرتے ہیں منہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی شریعت متحرہ نے کہیں ممانت نہیں فرمائی اگر کوئی پہن لیتا ہے تو اس پہ ہوتنگ کوئی اتراز نہیں کیا جائے گا اسی طریقے سے دس محرم کو جھاڑو نہ لگائیں یہ بات بھی عوام میں مشہور ہے تو شریعت اعتبار سے گھر میں جھاڑو لگانے کی بھی ممانت نہیں ہے ٹھیک ہے تو لگائی جا سکتے ہیں دس محرم بلکہ اس دن کی تعظیم کو اگر سامنے رکھیں کہ جب ایک تعظیم والا دن آیا ہے تو اس میں گھر اور ساف سترہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے مہندی کوئی نہ لگائے کوئی زیور نہ پینے تو اگر کوئی زیور پینے تو اس کو اتار دیا جائے اتارنے کا کہیں حکم نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مہندی لگاتا ہے کوئی زینت کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے جبکہ شریح حوالے سے اس کی اجازت بھی پائی جاتی ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے تو اس طرح بہت ساری عوام میں باتیں ہیں کہ جو من گھڑت مفروضے ان کے ذہنوں میں چل رہے ہیں اور وہ سینہ بسینہ آگے چل رہے ہوتے ہیں دس محرم کو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو تو اگر اس بات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو نہ قرآن پاک میں اس کی کوئی ممانت ہوتی ہے نہ حدیث میں نہ عیمہ کرام کے کسی قول سے وہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کی ممانت بس وہ عوام میں چلی ہوئی ہے تو شریح حوالے سے کوئی بھی ایسا حکم ہم اپنے طور پر نہیں لگا سکتے اس طرح کے معاملات کے لئے ہمیں علماء سے رابطہ کرنا چاہئے کہ ہمارے خاندان میں یہ مشہور ہے کہ اس دن یہ نہیں کرو تو آیا کیا شریعت بھی کہتی ہے نہیں کرو یا صرف خاندانی رسم اور عواج ہیں تو شریعت متحرہ اگر کسی کام کی ممانت نہیں کرتی تو ایسی چیز کو ایک دم رسم بنا لینا کہ یہ بس نہیں کرنا کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایسا نہیں اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم پچھلے سلطنے میں آپ نے وضاحت کی تھی مدلی مذاکروں میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ سوگ نہیں ہے ان دنوں میں جس کو سوگ یہ کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے لیکن کہ اس کا اپوزیٹ خوشیاں منائی جائیں یا درمیانی راہ اپنائی جائیں منہ نہیں ہے یا اس کا اپوزیٹ کرنا ضروری ہے یا درمیانی راہی ہونے چاہیے تاکہ لوگ متنفر نہ ہو کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے دیکھیں یہ دس محرم الحرام کا جو ایک عظمت والا دن ہے تو اس دن میں ہمیں اس بات کا حکم نہیں ہے کہ سوگ منائیں سوگ کا معنی ہوتا ہے کہ غم کا اظہار مثلا جیسے زیورات عورتیں اتار دیں اور کسی وہ سیدھا میلے کچیلے انداز میں رہیں ایسی مرد حضرات بھی جو ہے وہ کوئی اچھے رنگ روپ میں نظر نہ آئیں بس میلے کچیلے نظر آئیں بس غم میں پورا وجود غمگین ہو غم جھلک رہا ہو تو ایسا تجدید حزن غم کو تازہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے چھیک ہے اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس دن جو ہے بہت زیادہ ہنسیں کودیں اچھلیں ناچیں جیسے عید کا دن ہوتا ہے عید کا دن ہے تو اس طرح خوشیوں والا دن ہے تو ایسا بھی کوئی ترغیب نہیں ہے ٹھیک ہے جیسا نورمل ایک دن ہوتا ہے اس انداز کا یہ دن ہے خاص کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوگ منائے جائے یا اس دن خوشیاں منائے جائے ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ اپنے ایام کو خاص کر اس دن کو غیر شرعی امور کے ارتکاب سے بچائے جائے ٹھیک ہے ایسی جگہوں پہ نہ جائے جہاں پہ غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں تو ان جگہوں پہ جانے سے بچیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی وہاں جانے سے بچائیں ایسی چیزیں نہ دلائیں کہ جو اس جن کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں جیسے بچوں کے ہاتھ میں وہ لکڑی کی تلوارے آ جاتی ہیں ڈنڈے آ جاتے ہیں مطلب وہ لکڑی کے اسلحے بچوں کو دے دیا جاتے ہیں بچے آپ اس میں کوئی یزیدی لشکر بن جاتا ہے تو کوئی حسینی لشکر بن جاتا ہے آپ اس میں لڑے ہوتے ہیں تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں ٹھیک ہے اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دن کوئی لڑائی کے جھگڑے کے اظہار کا دن نہیں ہے اس دن کی عظمت کو پیش نظر رکھیں اور رہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کی جو آپ کی شہادت ہے اس شہادت کے مقصد کو بھی سامنے رکھیں صحیح کہ اس دن ایک بہت بڑا سانیہا روح نمہ ہوا روح زمین نے وہ منظر دیکھا اور ایسا منظر اس کے بعد کبھی نہیں ہوا تو اتنا سنگین ایک واقعہ ہونے کے بعد ہمیں اسے لینا کیا چاہیے اپنے بچوں کو ہمیں دینا کیا چاہیے سبق دینا چاہیے اور دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کا بھی اگر نظرانہ دینا پڑ جائے تو اس واقعے میں ہمارے لیے درس ہے اپنی جان کا بھی نظرانہ دینا پڑ جائے اس واقعے میں ہمیں یہ درس مل رہا ہوتا موجودہ دور میں جس چیز کی ضرورت ہے وقت کی مال کی اس کو صرف کیا جائے راہِ خدا میں صرف کریں دین اسلام کی سربلندی کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں ایک دن دنیا سے جانا ہے وہ بعد میں پھر حسرت ہوگی کہ اتنا مال تو بینک پیلس میں پڑا رہ گیا کاش کے میں راہِ خدا میں خرچ کرتا کاش کے مدنی قافلوں میں سفر کرتا تو اس طرح دین کی سربلندی کے لیے جو بھی ذرائع ہیں چاہے آپ کا وقت ہے آپ کا مال ہے تو اپنی مال کو راہِ خدا میں صرف کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کے اصحالِ ثواب کے لیے نیک کام کرنے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کالز بھی ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں مجید سوالات بھی شامل کریں گے یہ پہلی کال چلائیے یہ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو لیکن ایک اور پہلو بھی ہے کہ بہت کچھ کرنے کا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا کہ جو شریعت نے فرمایا جیسا کہ اب یہ سوال کر رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں اور بظاہر لگ رہے کہ شرن ان پر کوئی لازم ہو چکا تھا اور اب نہیں کیا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ آئے گا منت مان لی تھی بچے کے لیے اور ننگے پاؤں گھوموں گا اچھا یہ بھی بتائیے کہ اگر منت تھی تو یہ کیا شرن منت تھی اور پھر اس طرح کے عجیب و غریب چیزیں کرنا کیا ہے حکم شریعت دیکھیں ان کا جو سوال تھا کہ بچہ بیمار ہوگا اس کی صحتیابی کے لیے انہوں نے یہ منت مانی کہ میں یکم محرم سے دس محرم تک ننگے پاؤں چلوں گا تو ننگے پاؤں چلنا یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو منت میں اپنے اوپر لازم کیا جا سکے منت میں وہ کام اپنے اوپر لازم کرنے سے وہ منت منت شریح ہو جاتی ہے اب آدمی کو وہ کام کرنا پڑتا ہے کہ وہ کام جو اپنے اوپر لازم کیا جا رہا ہو یہ اس طرح کا کام مکلف آدمی پر یا تو واجب ہو یا فرض ہو اس طرح کی کوئی عبادت فرض ہو یا واجب ہو مثال کے طور پر کوئی اپنے اوپر حج کی منت مان لیتا ہے تو حج ان عامال میں سے جو فرض ہوتے ہیں اسی طرح کوئی اپنے اوپر نماز دو رکعت نماز کی منت مان لیتا ہے تو چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو آدمی پر فرض بھی ہے واجب بھی ہے تو کھانا کھلانے کی کھانا کھلانے کی منت ہو گئی یا اسی طرح صدقہ دینے کی منت کھانا کھلانا کہاں فرض واجب ہے جیسے کفارہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس کا کھانے کا تو یوں صدقات و خیرات اپنے اوپر لازم کر لیں تو یوں یہ تو واجب ان عامال میں سے ہے تو اس لیے اس طرح کی کوئی منت مانی تو اب اس کو پورا کرنا کسی آدمی پر واجبات میں سے نہیں ہے کہ کسی مسلمان پر شریعت متحارہ نے واجب کر دیا ہو کہ اس جگہ اتنے گھنٹے اس دن تم پر ننگے پاؤں چلنا یہ واجب ہے یا فرض ہے تو جب اس طرح کے کوئی کام نہ فرض ہے نہ واجب ہے تو منت کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے مطابق ان کا اپنے اوپر ننگے پاؤں چلنا وہ بھی دس دن تک یہ لازم نہ ہوا اس طرح کی جو منت ہیں وہ منت شرائی نہیں ہیں اور اس کے مطابق اب یہ جیسے ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ یہ بہت پریشان ہیں کہ اب انہوں نے منت مانی تھی دس دن ننگے پاؤں چلنے کے اب کام کاج پہ جانا ہے کام ایسا ہوگا جہاں ننگے پاؤں نہیں چل سکتے تو اب یہ پریشان ہے کہیں میرے بچے پہ کوئی بلا تو نازل نہیں ہو جائے گی تو اس طرح کی منت منت کی وجہ سے آسانی ہوئی نہیں ہے کہ اب بچے کو کوئی تکلیف پہنچے گی پہلی بات تو یہ منت تھی نہیں یہ منت تھی ہی نہیں اس کے مطابق ان پر عمل واجب بھی نہیں تھا تو اب اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کے بچے کو کوئی نقصان اس وجہ سے نہیں پہنچے گا اچھا اب یوں پریشان ہو جائے کہ یار میں نے تو غلط منت مان لی تو اب کوئی اثر ہو جائے گا نہیں نہیں جیسے آپ نے کہا نا شرائی منت نہیں ہے تو اس طرح کہ بہت سارے کام لوگ اپنیوں کا لازم کرتے ہیں عام طور پر قسم کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئے اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر جھوٹ بولنا تم اپنی یا فلان کسی جس سے تم محبت کرتے ہو والدہ ہے کوئی بھی تو اس کی قسم کھاؤ اور مراجی ہوتی ہے کہ اگر یہ جھوٹی قسم کھائے گا تو جس کے نام کی قسم کھا رہا ہے یہ مر جائے گا یا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو یہ کمسیپٹ ہے من نے دکھا والے سے بھی پتا چلا کیا ایسا ہے شریعت کے اندر اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا مکروح ہے اس کی اجازت نہیں ہے اب جب اجازت نہیں ہے خود قسم کھانے کی تو دوسرے کو کہا جائے کہ تو اپنے بچے کی قسم کھا تو یہ یہ کونسا شریع فیل ہے قسم ہے ہی نہیں وہ اس طرح کی قسم شریع حوالے سے قسم شمار نہیں ہوتی اور ایسی قسمیں کھانا ویسے ہی مکروح ہے اس کی اجازت نہیں ہے ممانت ہے تو اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تھوڑا سے خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے تو ایک یہ وہم ہے خیال ہے رہا یہ کہ غلط بات کریں گے جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ بولنا ویسے ہی نجائز ہوتا ہے تو اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے اب آپ ایسے میں جھوٹی قسم کھا رہے ہیں تو جھوٹی قسم کھانا جھوٹ بات کہنا تو اس پہ ویسے ہی لانت ہے اور یہ ان عامال میں سے ہے کہ جن کو ہر اکلمن آدمی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہ بھی جھوٹ کو نفرت سے دیکھتا ہے یہ جھوٹ غلط ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مسلمان کی شان تو یہ ہے یادیث مبارکہ میں مسلمان کو یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا ایک مسلمان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی یہ شان بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا تو بے شمار وہ مسلمان جو بکسرت جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور اپنے جھوٹ کی وجہ سے وہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں تو یاد رکھیں ایسوں کے لئے بہت سا خوائد ہے کہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے تو فرمایا گیا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ گویا ایک طرح سے جہنم کی طرف جھوٹ جہنم کی طرف لے کے چلے جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی اتنا جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کا ٹائٹر لقب کذاب بہت جھوٹا یہ بن جاتا ہے تو جھوٹ بولنے سے فرشتوں کو بھی عذیت ہوتی ہے تو اس حوالے سے آدمی کو چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولے سچ کا دامن تھامیں اور قسم ہو یا ویسے ہی کوئی وعدہ ہو یا کوئی بھی بات ہو تو آدمی کو بالکل سچ گو ہونا چاہیے بلکہ یوں سمجھیں جو اکثر جھوٹ بولتے ہیں اکثر جھوٹے آدمی اکثر قسم بھی کھایا کرتے ہیں اب گویا کے معاملہ یہ ہو چکا ہے جو زیادہ بات بات پہ قسم کھا رہے ہیں تو اس آدمی کو اپنے اوپر بھی کانفیڈنس نہیں ہو رہا ہوتا یقین دلانے کے لیے یقین دلارہ ہوتا ہے کہ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں اس سچ کے لیے دیکھو میں قسم بھی کھانے کو تہیر ہوں آپ کے بولنے سے پہلی وہ کہہ رہا ہوگا میں قسم بھی کھا سکتا ہوں قرآن کی بھی قسم کھا سکتا ہوں وہ خود سمجھ رہا ہے کہ بغیر قسم کے اگلا میری مانے کا بھی نہیں تو دیکھیں یہ یہ آدمی کا یہ درزہ یہ لیویل اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ وہ اتنا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اتنا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات پہ کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے سچ بولیں ہمیشہ سچ بولیں کہ سچ ہی میں فائدہ ہے ورنہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سو جھوٹ کا ایک جال بنانا پڑتا ہے وہ بعد میں بھانڈا پھوٹ ہی جاتا ہے راز کھل جاتا ہے اچھا منت کا سوال آئے ہمارے مدنی عملے میں سے ایک سوال پوچھا اسے ملتا جلتا کہ ان کے ہاں کسی کی ولادت کے لیے منتیں ماننے گی کہ بچے کی ولادت ہوئی تو ہر سال اس کو نو دس محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا بھی کاری بنائیں گے یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے تو یہ جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں عام طور پر اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بچے بڑی منت و مراد سے پیدا ہوتے ان کے لیے خاص کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے وہ یوں ارس کر جاتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ کے صدقے بچہ مل جائے تو ہم اس کو ساری زندگی یا اتنے سالوں تک آپ کا فقیر بنائیں گے تو یہ منت منت شریع نہیں ہے ایسی منت کو پورا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ فقیر بننا بنانا بھکاری بننا یہ عمل کرنا اس کی ویسے ہی ممانت ہے ساتھ وہ کہہ رہے تھے بھکاری بنتا ہے اور پھر لوگوں کے گھروں سے پیسے مانگتا ہے اور پھر شربت بھی بانتا ہے اب یہ جو عمل ہے کہ بھکاری بن کے پیسہ مانگنا اب یہ ہے کہ اگر اس کو یوں لیا جائے کہ یہ چندہ ہے ایک کارے خیر میں استعمال ہونے والی رقم ہوگی تو سب کو پتہ ہو کہ یہ بھئی ہم چندہ دے رہے ہیں اس چندے سے یہ کام ہوگا نیک عمل ہوگا اگر ہم خود ہی کنی ہے اور پتہ کہ اس کو حجت نہیں ہے یہ بطور ملک کہ اس نے لے لیا اور یہ مالک بن جائے گا اس لئے سب کے پاس دا رہا ہو سب سمجھے ہیں فقیر آ گیا بھکاری آ گیا اور یہ بھی امام حسین کا نہیں دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ بھی ایک چیز ہے تو اس طرح کا اگر ماحول ہے تو پھر لینا دینا اس کی اجازت نہیں ہوگی نورمال یہ ایک آدمی اگر خوشی سے دینا چاہے تو اور بات ہے لیکن یہ بھکاری بننے بنانی کی یہ جو منت ہے اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی پذیرائی نہیں ہے کوئی ترغیب نہیں ہے بلکہ اس کی ممانت ہے تو فقیر نہیں بنانا چاہیے فقیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو ان کے در کا غلام ہو ہمیشہ ان کے سیرت پر عمل کرنے والا ہو ایسا فقیر بنے یہ نہیں کسی نو دس محرم کو فقیر اس کے بعد کیا حسین کیا اہلِ بیت یہ اس کا پتہ ہی نہ ہو تو فقیر ایک دو دن کا فقیر نہیں ہونا چاہیے فقیر تو وہ کہ اب تو غنی کے در پر بستر دماغ دی ہیں بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس در کا فقیر ہوگا ان کے کردار کا فقیر ان کے کردار کی اللہ تعالیٰ کی بارگر میں بھیق مانگے بندہ کہ اللہ ایسا کردار مجھے بھی عطا فرما ایسی حسینیت کا جذبہ مجھے بھی عطا فرما تو فقیری پیسوں والی نہ ہو فقیری تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی خیرات والی ہونے چاہیے شربت کی بات چلی گھروں میں بھی ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں گھر میں محافل کراتے ہیں نظر و نیاز ہوتی اس میں بھی شربت ہوتا ہے لیکن جو سبیل پر شربت ہوتا ہے عام طور پر چندے سے ہوتا ہے مثال کے طور پر سبیل کے لیے چندہ لیا شربت کے لیے شربت باتا بھی لیکن رات ہو گئی اور اب مزید پینے والے نہیں ہیں بوتلیں پڑی بھی ہیں چینی پڑی بھی ہے تو کیا کریں گے اس کا اور اگر رکم بھی ہو سکتا ہے بچی ہو ان کے پاس تو اس کو واپس کرنا ہوگا خود استعمال کر لیں کیا کریں گے اس میں یہ کہ چندہ اگر مختلف چند افراد نے اگر کوئی اس طرح ماؤنٹ دی ہے اس طرح سبیل کے لیے اگر وہ بچ گیا ہے شربت تو انہی افراد کی تو وہ دوبارہ رجوع کیا جائے کہ بھائی یہ شربت بچ گیا ہے یہ چینی اور یہ سنگر میٹیریل بچ گیا ہے یا نورس وغیرہ کی بوتلیں بچ گئی ہیں تو اب انہی افراد سے رجوع کر لیا جائے اور ان افراد سے رجوع کرنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے یا تو اس کو آپ واپس ہی لے لیں یا آپ کی اجازت سے ان کو تقسیم کر رہا ہے پتہ نہیں کس کس سے اب جس میں اگر اس طرح کی رقم بچ گئی اور دینے والے پتہ نہیں ہیں اور انہوں نے دیا ایک مقصد کے لیے تھا تو اگر اس سال یہ عمل ہو گیا تو اگلے دن جو دن ہوتے ہیں جیسے نو دس محرم اس طرح سات آٹھ نو دس ان ایام میں بقصد یہ ہوتا ہے ساتویں دن اگر بچ گیا تو آٹھ میں دن چلا دیں اس طرح اسی موسم میں اس کو پورا کر دیں اور اگر ایسا آپ کے پاس ہے کہ پیسے محفوظ رکھنے کا کوئی ذریعہ ہے تو اس کو آئندہ سال اسی موقع پر خرج کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکرلہ جی ایک اور کال چلائیے میں مبتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے دل میں سوئیہ کھانا یا چنہ دال پکا کے کھانا یہ نہیں کرنا چاہیے یہ محرم کے بات کرنا چاہیے اور یہ ایک عام ہو چکا ہے تو آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے اور ہماری اسلامی بہنوں پہ بھی شاید انہوں نے فرمائش کی ہوگی تو منع کر دیا گیا اور لوگ بھی کہتے ہیں اور اسلامی بہنوں نے بھی منع کر دیا بل فرض تو کیا حکم ہے دیکھیں اب یہ ہے اس دن کی حرمت یا تعظیم کے پیش نظر کوئی سوئیہ نہیں بناتا تو ایسی کوئی ممانت نہیں ہے سوئیہ بنانے کی اب انہوں نے دال چنہ اس طرح کے آئیٹم بھی ان کو گھر پہ نہیں بنا کے دیلے رہے ہیں تو اس طرح دس محرم الحرام کو بنانے کی شرن ممانت نہیں ہے نہ ترغیب ہے لیکن وہ جو فراخی والی حدیث پاس فراخی والی ہے تو اس حوالے سے اگر بنائیں گے تو وہ ٹھیک ہے کہ اس فضیلت کو کہ گھر میں کھانے پینے کی اشیاء میں وسط کرے گا تو پورے سال وسط اس کے رسک میں رہے گی تو اس نیت سے وہ کریں دس محرم الحرام کی اس عظمت کے پیش نظر کریں لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس دن سوئیہ نہیں بنیں گی یا اس دن یہ نہیں بنے گا وہ نہیں بنے گا کوئی بھی حلال پاکیزہ چیز کھانے کے لیے تیار کی جا سکتی ہے چولہ بھی اس دن جلایا جا سکتا ہے تو اگر گھر کا چولہ نہیں جلے گا تو کہیں نہ کہیں کہ چولہ تو جلیں گے کھائیں گے تو سبھی کہیں نہ کہیں سے ہٹنوں سے آ رہا ہوگا کھانا تو وہاں سے بھی چولہ تو جلی رہے تو یہ آگ گھر میں چولہ کھانے وغیرہ بنانے کے لیے اس کے جلانے کی کوئی ممانت نہیں ہے ایک اور کال چلائیے دارالفتہلی سنت کی بارگاہ میں ارضی ہے کہ مفی صاحب شب عشورہ اور یوم عشورہ اس میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور کون سے اعمال ہیں جن کو ہم اثالے ثواب کریں اور الحمدللہ حرب العالمین جو اثالے ثواب کریں اس سے بھی ہم نیکیام اور درجات حاصل کر سکیں مدنی پول ارشاد فرما دیجئے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں علم دین سیکھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے شروع میں جواب ہوا مزید مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اور ایک اور عمل بھی ہم کر سکتے ہیں تقریباً دنیا بھر کے لیے ممکن ہے کہ الحمدللہ امیر علیہ السنہ دامت برکاتم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں علم دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں آشورہ کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی الحمدلللہ ہمارے جو الجھنے دور کی جاتی ہیں حکمت برے مدنی پھول ملتے ہیں یہ بھی ایک نیکیوں بھرا کام ہے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے اس کو سنا جائے علم دین حاصل کیا جائے تو اس کو بھی عصال کیا جا سکتے ہیں لیکن مزید کچھ پڑھنا چاہیں یا کچھ اور عامال ہوں تو وہ بھی ارشاد فرمائے اس حوالے سے کوئی خاص وظائف وغیرہ تو نہیں ہیں کہ جو شبِ آشور مطلب یہ پڑھا جائے یہ نوافل پڑھے جائیں یا دس محرم الحرام کے دن کوئی عبادت مخصوص انداز میں کی جائے تو یہ ہے کہ چونکہ مقدس رات ہے دعائے آشور دعائے آشور یہ حضرت امام زین العبدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ مروی ہے اور یہ وظائف کی کتابوں میں یہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے خالباً ودنی پنسورہ میں بھی تو یہ آشورہ محرم کو تورو آفتب سے غروب آفتب تک ایک دعا ہے تو انسان وہ پڑھ لے یا وہ دعا کوئی کر رہا ہو پڑھ رہا ہو تو دعا میں شریک ہو جائے تو اس کا ایک امام زین العبدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ دعا ایک مشہور ہے یا قابلہ تعوبت آدم یوم آشورہ تو آشورہ کے دن جو جو صابقہ ادوار میں جو انبیاء کرام علیم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہوئے ہیں آدم علیہ وسلم کی جو اللہ تعالی کی بارگمہ توبہ کا قبول ہونا ہے اسی طرح حضرت یونوس علیہ السلام بھی اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو اس طرح کے کلمات بہت سارے اس دعا میں ہیں خیر و برکت طلب کی گئی ہے اور دعا کی گئی ہے تو وہ دعا اگر پڑھنا چاہیں تو بالکل وہ بھی پڑھیں اور صدقات و خیرات وغیرہ اس دن بھی کریں جو ممکن ہو نیکیاں چاہے وہ عمل سے تعلق رکھتی ہوں مال کے اعتبار سے تعلق رکھتی ہوں زبان سے جو عراد و وظائف کی صورت میں ہوں تو بالکل پڑھنے چاہیے ٹھیک ہے جی اچھا روزوں کے حوالے سے جیسے ایک نیکی ہے بہت بڑا عمل بھی ہے روزے ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان رکھتے بھی ہیں یہ ارشاد فرمائی ہے جن کے قضاء عمری کے روزے باقی ہیں یعنی پچھلے روزے ہیں ان کے قضاء کیوں ہیں تو اب کیا کریں وہ یہ والے نفل روزے رکھیں نو دس کے یا دس گیارہ کے یا پھر ماں قبل جو اس کے قضاء ہو چکے ان کو رکھا جائے ایسی صورت میں جو عبادت جیسے روزہ ہے تو روزے کے مخصوص دنوں کے مخصوص فضائل بیان کیے گئے جیسے اسی دس محرم الحرام کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے بارے فرمایا گیا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بنتا ہے تو اب یہ خاص فضائلت حاصل کرنے کے لئے نفل روزہ جو اس دن کا ہے اس نیت سے رکھا جائے تو اس کی گنجائش ہے بھلے رمضان شریف میں کسی کو شریع عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے وہ آٹھ دس روزے اس کے باقی ہیں یا کوئی مریض تھا روزے اس پر نہیں رکھے اور اب یہ دن بھی آ گیا تو اس پر لازم نہیں ہے کہ جو قدس محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے تو وہ قضائے عمری والا پچھلے رمضان کے روزے فرض روزے ہی کی نیت سے رکھے یہ لازم نہیں ہے تو یہ دس محرم کے دن جو نفل روزہ ہے اس کی نیت سے بھی روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو فرائض روزے زمیں پر باقی ہیں آئندہ ماہ رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی ادائیگی کر لینی چاہیے کہ اگر وہ زمیں پر پچھلے روزے باقی ہوں تو اب جو نیا رمضان شریف آ جاتا ہے اس کے روزے اس کا ثواب وہ موقف رہتا ہے تو گویا وہ مقبول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک پچھلے روزوں کی قضا نہ ہو جائے تو اس میں تاخیر خواتین کی طرف سے بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے سال میں اگر وہ اس طرح شیڈول بنا لیں جدول بنا لیں ہر پیر شریف کا جو روزہ رکھا جاتا ہے تو اسی کے اندر چند پیر ایسے گزریں گے کہ جن میں ان کے رمضان شریف کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہر پیر کو روزہ رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں سے ہے تو اس طرح ایک روٹین بن جائے گی تو کبھی بھی قضا روزے وہ ذمہ پر باقی نہیں رہیں گے موت کا وقت ہمیں نہیں معلوم کب آ جائے تو اس لئے قبل از وقت ہمیں ساری چیزیں تیار رکھنی چاہئے اور اپنے فرائض جو ہم پر آئی دیں ان کی ادائیگی میں سستی کا آئیلی نہ بڑھتے ہیں یہ شاہد فرمہ اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے قضا کا اور اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو راب کے رفقہ کے لئے عصال بھی کر سکتا ہے کوئی فرض عمل ہو یا نفیل ہو تو روزہ ہو نماز ہو زکاة ہو حج ہو کوئی بھی نیک عمل قضا ہے عزیزیتہ اگرچہ قضا ہے لیکن عبادت ہے تو قضا ہو ادا ہو کوئی اسی بھی عبادت ہے اس کا ثواب ہم کسی بھی مسلمان کو عصال کر سکتے ہیں اور چونکہ یہ دن ایک خاص مقدس شخصیات سے ایک نسبت رکھتا ہے تو اس دن شہدہ کربلا کے عصال سواب کے لئے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں ان میں سے جیسے دس محرم کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے چاہے قضا کی نیت سے رکھے یا نفیل کی نیت سے رکھے تو اس کا ثواب ان مقدس شہدہ کی بارگاہ میں ضرور ہمیں عصال کرنا چاہیے لازم نہیں ہے فرض نہیں ہے لیکن چونکہ ایک عمل اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں آ جاتا ہے اگر وہی ثواب ہم دوسرے کو پہنچاتے ہیں تو بیائی نہیں وہی ثواب بغیر کمی بیشی کے دوسروں کو پہنچ جاتا ہے اب جو بہتر رفا کا شہدہ تھے اگر ان کو پہنچائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ثواب کے بہتر ٹکڑے ہو جائیں گے جو ثواب آپ کو ملنا تھا پورا پورا وہ ثواب بہتر رفا کا شہدہ اکرام کو پہنچ جائیں گے بلکہ اس میں تو ساری امت کی نیت کر لیں نا بے شک کہ یا اللہ زوجل جو میں نے آج کا روزہ رکھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء تمام صحابہ تمام اہلِ بیتِ اتحار بالخصوص شہدہ کربلا ان کی بارگاہ میں اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمان مرد عورت کو ثواب پہنچا ایسا نہیں ہے کہ یہ کروڑوں عربوں کھربوں ٹکڑے ہو جائیں گے سب کو تھوڑا تھوڑا پہنچے گا ہر ایک کو پورا پورا وہ ثواب ملے گا جو آپ کو مل رہا ہوگا اور آپ کے نام آئے عمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جیل امین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے